بیٹھک میں آج ہم گفتگو کریں گے کینیڈا میں جو اردو عدب لکھا جا رہا ہے اب یہاں پر بھی بیٹھکیں ہوتی ہیں اور آج کی گلومبل ویلیج والی اس دنیا میں ہم آپس میں بیٹھ کے نہ صرف عدب لکھ رہے ہیں بلکہ جو عدب دنیا بھر میں لکھا جا رہا ہے بھلے سے وہ اردو کا عدب ہو یا انٹرنیشنل لٹریچر ہو اس کو بھی ہم اپنی بیٹھک کی محفلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں محسوس کرتے رہتے ہیں اور اس عدب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں ابھی میں ایک چھوٹا سا اپیسوٹ کنورسیشن کا حامل جدانی صاحب کے ساتھ کر رہا تھا اور اس میں میں نے اپنی رائی یہ دی کہ عدب درحقیقت ناوسٹیلجیا ہوتا ہے ناوسٹیلجیا وہ جو زمانہ گزر گیا اسی کو ہم نیریٹ کرتے ہیں اگر ہم کوئی فیوچر کی بات بھی کرتے ہیں اسی ناوسٹیلجیا کے کانٹیکس میں کرتے ہیں یہ ہے آج کی گفتگو کا ایک فریمورک اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سلمان حیدر صاحب افان ستار صاحب حامل جرسانی صاحب اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ افان ستار صاحب اردو رزل کے ایک نامور دوانہ شاعر ہیں اور پوری دنیا میں جو لوگ عدب سے محبت کرنے والے خاص طور پر اردو عدب سے محبت کرنے والے بستے ہیں وہ افان ستار صاحب کی غزل سے آشنا ہے اور ان کی غزلوں کے مجموعے ہندی میں بھی ٹرانسلیٹیٹ ہو چکے ہیں اسی طرح ہمجزدانی بھی ایک منجے ہوئے شاعر ہیں اور ہم نے اب تک ان کا ایک image بطور شاعر ہی بنا رکھا تھا لیکن حال ہی میں ان کی افثانوں کی جو کتاب شایع ہوئی خالی والٹی اور دوسرے افثانے ان افثانوں کو پڑھنے کے بعد میں نے امانداری سے محسوس کیا کہ ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کو underestimate کرتے ہیں یہ تو بہت طوانہ افثانہ نگار بھی ہیں بہت امدہ نظم ان کو شاہد اور شاہد غزل کے اور سلمان حیدر شاعری کی دنیا کا ایک انتہائی معتبر نام اور خاص طور پہ افثان ستار صاحب جب یہ رائے دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ نصری نظم پر اعتبار آ جاتا ہے جب ہم سلمان حیدر کی نظمیں سنتے اور پڑھتے ہیں دوست میں آج کی گفتبوں میں ان تینوں دوستوں سے کنیڈین کانٹیکس میں بھی کچھ چیزیں جاننا چاہوں گا اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اردو ادب نورتھ امریکہ میں کتنا ریلیونٹ ہم لکھنے والے لکھ رہے ہیں میں بات چیت کا آغاز کرتا ہوں افان صدار صاحب سے جناب جی افان بھائی آپ کے ساتھ بیٹھک میں میں نے اور آپ نے کچھ گھتگو کچھ مہینے پہلے بلکہ شاید دو ایک سال پہلے کی خاصا وقفہ آگا خاصا وقفہ آیا اور اس میں ہم نے بڑے انفارمل طریقے سے گفتگو کی بلکل آج میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو غزل آپ لکھ رہے ہیں خاص طور پر جب سے آپ کینیڈا میں مقیم ہیں تو آپ کو اس میں کنیڈین جو جو فلیور ہے وہ خود کتنا محسوس ہوتا ہے یا اس کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں ضرورت ان حوالوں سے اپنی رائے کا اظہار کیجئے جی طاہر صاحب عدب کا جہاں تک معاملہ ہے میرا پوائنٹ آف یو ہمیشہ سے بڑا کلیر رہا ہے کہ میں عدب میں نہ مقصدیت کا قائل ہو نہ عدب میں کسی ایجنڈے پہ عمل کرنے کا قائل ہو نہ کوئی پری ڈیٹرمنٹ پاتھ اپنے لئے چن کے اس پہ چلنے کی کوشش کرنے کا قائل ہو میرے نزدیک عدب یا تو اچھا ہوتا ہے یا اچھا نہیں ہوتا اچھا عدب جب ہم کہتے ہیں تو اس نے ریلیمنٹ ہونا ہے کیونکہ اگر وہ ریلیمنٹ نہیں ہے تو وہ ویسی اچھا عدب نہیں ہے کیونکہ اچھا عدب اپنے معاشرے کا کاز بھی ہوتا ہے اپنے تخلیقار کا ایکسپریشن بھی ہوتا ہے اور اپنے وقت کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہوتا ہے کینیڈا کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو اب وہ جو ایک فاصلے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں آپ کینیڈا میں بیٹھ کے غزل کہیں تب بھی آپ اسی طرح کراچی لاہور یا دلی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ نصر لکھ رہے ہیں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ میں اگر کینیڈا میں رہتا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کینیڈا کے رنگ یا کینیڈا کی خوشبو میری شائری میں جھلکے کینیڈا کے تجربات اس میں آئیں گے یہاں کی تنہائی آئے گی یہاں کا اکیلہ پن آئے گا یہاں ایک بنیادی دھارے سے کٹنے کا غم آئے گا اپنے معاشرے سے دور رہنے کا غم ہوگا اور وہ ہمیشہ انڈر ٹونز ہوں گی کیونکہ چیخنا چلانا تو شائری کا وص ویسے ہی نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی جینمن تخلیق کار ہیں کینیڈا میں اس کی شائری کا اگر ہم متعلق کریں گے فکشن کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کیونکہ فکشن میں ظاہر ہے آپ اس معاشرے کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ آسان ہوتا ہے ریلیونس کریٹ کرنا اور اس کا ریفلیکشن دینا جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں شائری کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ شائری میں تو پھر تجبیحات آپ کی اس طرح کی کریٹ ہوتی ہیں علامات ہوتی ہیں استعارے ہوتے ہیں مجموعی دکھ انسان کا وہی رہتا ہے اور بڑی شائری اچھی شائری ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو زمان و مکان کے کینوس کو یا ان کا یود کو کریاتی ہے تو ایک بچہ اگر آگرہ میں بیٹھا وہاں میری غزل پڑھا ہے تو وہ بھی اس سے ریلیٹ کرے لاہور والا بھی کرے اور یہاں جو ہے وہ بھی کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈا میں جو کچھ بھی اس وقت لکھا جا رہا ہے اس میں جو لوگ جینمن لکھنے والے ہیں کوئی فرق نہ پڑتا اگر نسیم سید پاکستان میں ہوتی ان کی تخلیقی صلاحیت پہ یا ان کی پروڈکٹیوٹی پہ ہاں وہ اب اوریجنل نظموں کے تراجب نہ کرتی کیونکہ اس کی ریالیمنٹس یہیں پہ ملی ہے انہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے تو فیکٹرز آئیں گے مگر مجموعی طور پہ عدب یا تو اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے اور کینیڈا میں میں سمجھتا ہوں کہ دو نسلیں جو اس وقت موجود ہیں ایک وہ ہیں جن کی بنیادی تربیت بڑے مراکز میں ہو چکی تھی مثلا آپ نے بھی حامید جیزانی صاحب کا ذکر کیا تو حامید جیزانی صاحب اپنی پوری بنیادی تربیت لاہور سے لے کر آئے تھے تو وہ ظاہر ہے وہ سارے معاملے سے وہ سارے منظر نامے سے واقف تھے اور بنیاد وہاں سے پڑ چکی تھی جس کو ظاہر ہے کہ وہ ہجرت کے بعد اور اس کو وہ مانچتے رہے اور شمکاتے رہے اور آج وہ ایک بہت معتبر نام ہے ہمارے ہاں اشفا خسین صاحب ہیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں نسیم سید ہے شاہدہ حسن ابھی آئی ہیں مسئلہ جو ہے وہ ہمارے بعد کی نسل کا ہے کیونکہ ان کو اس طرح کے تربیتی مواقع نہیں ہے اس پہ گفتگو ضرور ہونی چاہیے جو آگے کسی سوال میں ہم اس کو کور کریں گے کہ جو لوگ ہمارے بعد لکھنا شروع ہوئے ہیں جن کو وہ سہولت میں اثر نہیں ہیں جو ہمیں لاہور یا کراچی میں میں اثر تھیں اس کے لیے کس طرح کا یہاں پہ منظر نامہ ترطیب دیا جائے کہ اس کو ہم آگے بڑھا سکیں اس روشنی کو اور یہ ایک جگہ جا کے ساکت نہ ہو جائے معاملہ پڑی اہم باتیں کی حامد بھائی آپ عرفان بھائی کی جو مدلل باتیں ہیں اور تخلیقی باتیں ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے باتچیب کو گھتگو کو آگے لے کر جانا چاہیں گے بہت بنیادی باتیں عرفان ستار صاحب نے کی اور میں سب سے متفق ہوں ملکل اور جس طرح سے انہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت جامعے جامعے انداز میں انہوں نے بتا دیا جیسے انہوں نے کہا کہ یعنی ہم کسی جیسے نورتھ امریکہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدب یہاں پہ جو تخلیق ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ہو سکتا کہ جو نورتھ امریکہ کا شمالی امریکہ کا عدب ہے کیا ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اس جغرافیہی خطے میں لکھا جا رہا ہے وہ کنیڈین لیٹریجر ہے اور دوسرا آپ نے کہا کہ کیا اس میں شمالی امریکہ کی خوشبو بھی ہے یعنی کہ کوئی کانٹینٹ بھی ایسا آ رہا ہے تو عرفان ستار صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان دونوں نقاط کو ملا کے ہمارے اور ناظرین کے سامنے پیش کر دیا کر دیا کہ وہ خوشبو جو ہے احساس کی طرح وہ آئے گی اس میں لیکن غزل ہم چونکہ اردو میں کہہ رہے ہیں یہ میڈیا میں استعمال کر رہے ہیں تو زبان و بیان اور آہنگ یہ تو اس میں وہی رہے گا اگرچہ زبان تو چونکہ ہر کچھ وقت کے بعد کچھ سے کوئی تبدیلیاں لے آتی ہیں اس میں کچھ کروٹ لیتی ہے اور وہ پاکستان اور بھارت میں بھی انہوں اسی طرح سے تبدیل ہو رہی ہے اور ایک بات میں میرے ذن میں یہ آتی ہے اور عرفان ستار بھائی کچھ میری رہنمائی کر سکیں کہ بعض احباب ہمارے ملک سے باہر رہنے والے بعض الفاظ جو نئے ہیں جیسے ٹیکنالوجی سے متعلق بھی ہیں تو ان کو ارادتاً یعنی اس میں لا کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو غزل کو جدید بنایا جائے کہ ای میل ہے ٹیکسٹ کا لفظہ آ جائے اس میں نا اور ایسے کچھ ایسا قبل بیری ملاقات ہوئی اطالو قاسمی صاحب سے تو وہ کچھ دوست کی غزلیں سنا رہے تھے کہ یہ ہوتی ہے جدید غزل تو اس میں ای میل کا ذکر تھا اور ایسا ذکر تھا تو وہ کچھ یعنی جیسے عرفان بھائی نے کہا کہ ہماری تربیت جس روایت میں ہوئی شاید میرا تعصب ہو کہ میں نے اس کو دل سے لگا رکھا ہے تو بہرحال میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسے ایسے جدید ہو جائے گا کہ ہم لفظ کمپیوٹر اس میں ڈال لیں اگر تو اس سے اگرچہ نظم میں ہمارے پاس نا یہ گنجائش ہے کہ ہم بعض الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں تو غزل کا مزاد جو ہے وہ کس کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا مجھے کچھ یعنی تھوڑا کچھ حجیب لگتا اس سے پہلے کہ آپ سلمان کی طرف جائیں ایک دو باتیں ایک تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور یہ بار بار ڈسکس کرنے کے باوجود ہم گھوم پھر کے وہیں پہ آتے ہیں اور میں بار رہا اس کی وضاحت کر چکا ہوں ایک بار اور سے ہی تھا کہ وہ اس پروگرام میں ایک جگہ پہ جمع ہو جائے دیکھیں غزل کا جہاں تک معاملہ ہے شیر کا معاملہ ہے شیر جدید جو ہے وہ اپنے الفاظ و معنی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا وہ احساس کی سطح پر ہوتا ہے کیفیت کی سطح پر ہوتا ہے اگر آپ ایک شیر سنتے ہیں اور آپ اس سے ریلیٹ کر لیتے ہیں مثلا ہمارے دوستیں خاجر عزی حیدر ان کا شیر ہے کہ کیسا ہنگامہ برابر کے مقامے ہیں مقیم کیسا ہنگامہ برابر کے مقامے ہیں مقیم میں تو خوش شور میں رہتا ہوں مجھے کیا معلوم یہ ایک جدید آدمی کا احساس ہے ٹھیک ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر وہ احساس کی سطح پر جدید ہے تو پھر وہ جدید شایدی ہے الفاظ کا جہاں تک سوال ہے میرے نزدیک پابندی کوئی نہیں ہے اگر آپ کے پاس وہ سلیقہ ہے مثلا میں آپ کو رئیس فروغ کا ایک شیر سناتا ہوں کہ ماتھے پہ جو زخموں کا دوراہا سا بنا ہے یہ آدمی احساس کی سائیکل سے گرا ہے اب انہوں نے جواز پیدا کیا جس میں وہ لفظ کھپا ہے آپ کو لگتے گئے مزا آیا یہ سن کے ٹھیک ہے نا لیکن بنیاد کیا تھی انہوں نے یہ بتانا تھا کہ ماتھے پہ جو زخموں کا دوراہا سا بنا ہے تو جہاں پہ نیچرل ہو میرا جو آرگیومنٹ رہتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اردو کا دامن وسیع کرو مجھے آپ ایک شاعر دکھا دیں اصلی منظر نامے سے جو اردو لغت کے پانچ یا دس فیصد سے زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ اردو تو بہت بڑی وسیع زبان ہے اس میں عربی سے بھی الفاظ آئے ہیں اس میں فارسی سے بھی ہیں اس میں سنسکرٹ سے بھی آئے ہیں آپ کے اردو کے اپنے علاقائی زبانوں سے آئے ہیں تو اس کا تو دامن اتنا وسیع ہے جو اقبال کو چھوٹا نہیں پڑا جو فیض کو نہیں پڑا جو ناصر کازمی منی نیازی جون ایلیا احمد فراز کوئی بھی نام آپ لے لیجئے جب ان کے لیے وہ تنگ نہیں پڑا تو آپ کون سے کس زمانے کی شعری تخلیق کر رہے ہیں کہ آپ کو کم پڑا اس کا نام تو جہاں پہ وہ نیچرلی آپ کے پاس اس کا کوئی مترادف نہیں ہے اور وہ لفظ اس میں کھپ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے بنیادی چیز شعر کو خوبصورت ہونا چاہیے اگر وہ بانڈا یا بھدہ ہے تو وہ شعری ہے ہی نہیں وہ تو پہلے تو آپ یہ دیکھئے دیکھیں ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جب آپ شعر سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک امیج اوبڑتا ہے اور آپ کے کانوں میں ایک آواز گونچتی یہ دونوں چیزیں اگر خوبصورت نہیں ہیں تو وہ چیز جو آپ نے سنی وہ شعر ہونا کوالیفائی نہیں کر رہی اس کے بعد اس کے کانٹنٹ پر بات ہوگی وہ سارے معاملات بعد میں ہوگی ہم تو جس قسم کی شاعری پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو نا یہ والا کام اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کرنے کی ایک اور بات میں اس میں زمنن کرنا چاہوں جس سے مزید وضاحت ہو میں پانچ چھے نام لیتا ہوں آپ کے سامنے جو میری نظر میں اس وقت نورت امریکہ میں اردو عدب کی جان ہے سرمہ صحبائی عارف امام احمد مشتاق اشرت آفریم یہاں پہ نسیم سید اشواق حسین یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے پیچھے پیچھے کی نسل کے اور ہم سب اس پہ غالباً متفق ہوں گے کہ یہ بہت اہم اور بڑے نام ہیں ان کی شاعری میں مجھے کہیں دکھا دیجئے کہ نورت امریکہ کا منظر نامہ کہیں آ رہا ہوں تو جب ان کی شاعری آج بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ احمد مشتاق نے پچھلے دس سال میں جو شاعری تخلیق کی یہ عارف امام نے کیا سرمہ صحبائی نے کیا عشرت آفری نے وہ کسی طرح سے بھی کم تر درجے کی تو جب وہ اتنی عالی شاعری تخلیق کر رہے ہیں ہم نے تو اپنی انرجیز کو ان کاموں میں لگایا ہوئے جس سے شاعری کو فائدہ کوئی نہیں پہنچنا ہمیں نقصان پہنچنا ہے تو پہلے تو اس کو بالکل کلیر کر لیں کہ زبان آپ کی بہت وسیع ہے بڑی گنجائش ہے اس کے اندر اور جہاں پہ لفظ آتا ہے جیسے رامی جلزانی صاحب نے کہا کہ زبان کا یہ پروسس آٹومیٹک ہے میں یا آپ آج ٹیہ کر کے چھے لفظ نہیں گھسا سکتے اس میں لفظ آئے گا زبان نے قبول کرنا ہوگا تو بڑے لوگ اسے استعمال کرنے لگیں گے اس کی سند آنا شروع ہو جائے گی آپ کو معلوم ہوگا کہ آج آپ سند آج بھی آپ داگ سے کیوں لیتے ہیں یا داگ نے استعمال کیا ہے تو یہی سری طریقہ ہے تو اگر فیض نے کوئی لفظ استعمال کیا ہے یا فراز نے کیا ہے یا منید نے کیا ہے منید نے جہاں جہاں ریل لکھا ہے اور سیٹی لکھا ہے اس کے علاوہ کچھ آئی نہیں سکتا وہاں پہ لیکن آپ کہتے ہیں یار اس کے علاوہ کوئی نہیں سکتا تھا یہ تو ہونا ہی یہ تھا کیونکہ وہی خاص منظر نامہ تخلیق کیا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ضرورت بھی نہیں ہے اس بات کی بہت نہیں ہی بات نہیں کی ایسا تھے بات کون سلمان حیدر صاحب آپ کی جب کتاب ہاشیے پر لکھی نظمیں ابھی حالی میں پچھلے برس جب شایع ہوتی ہے اور جو باتیں دونوں دوست کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظم میں تو کوئی جائش ہے اس کی حیات ایسی ہے تو اس میں لفظوں کو سمیتنے کے لیے بہت سارے انداز ہیں اور منظر نامے کو پیش کرنے کے لیے بہت سارے انداز ہیں غزل کا ایک اپنا روایتی سانچہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور ارفان ستار سمجھے بڑی اچھی بات کی کہ اصل بات تو یہ ہے اور حامل جدانی صاحب نے یہ کہا کہ جو غزل یہاں پہ بیٹھے غزل کو شاعر لکھ رہے ہیں وہی کینیڈین غزل ہے اس میں منظر نامے کا کینیڈین ہونا ضروری نہیں ہے اصل میں تو احساسات کا ساتھ رہے ہیں تو آپ اپنی شاعری کے حوالے سے اپنی نظموں کے حوالے سے جو دو دوستوں نے باتیں کی اور جو آپ کی اپنی سارے میں وہ جو محسوسات کی ایک چین آپ کیسے ان باتوں کو آگے لے کر سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال میں جس طرح بہت دن تک حامل جدانی صاحب اور حامل نے کافی دن تک جیسے کہانے چاہیے معاملے کو جس رخ پر لے کے گئے ہیں اس میں مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ غزل کے مقابلے میں نظم میں جو ہم کہتے ہیں کہ گنجائش زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم کی روایت اتنی پرانی نہیں ہے جتنی پرانی غزل کی روایت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نظم جو ہے شاید وہ گزشتہ سو سل کی بات کر لیں ہوں اس سے پیچھے تو بہت زیادہ نہیں جاتی ہی میں نظر آتی کم سے کم آزاد نظم اور نصری نظم تو جاتی ہی نظر نہیں آتی آہ تو اس وجہ اور پابند نظم اب شاید بہت کم لکھی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں جتنی آزاد اور نصری نظم لکھی جا رہی ہے تو وہ جو سانچہ نظم کا ہے وہ وقت کے ساتھ زیادہ تیزی سے تبدیل ہوا ہے غزل کا سانچہ بہرحال اس طرح تبدیل نہیں ہوا تجربات کیے گا لیکن میجرلی چیزیں وہی چلی آ رہی ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں لہٰذا نظم میں ہمیں اتنا غیر معمولی طور پر لفظ اجنبی محسوس نہیں ہوتا جتنا غزل میں محسوس ہوتا ہے غزل کے اندر بہرحال جو سب سے وہ چیز ہیں بہت جیسے کہنے کمال کی غزلیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں اور میرا خیال ذاتی طور پر یہ ہے کہ غزل لکھنا جائے وہ نظم لکھنے سے زیادہ مشکل ہے اتنا کہا جا چکا ہے اتنے مضمون کہہ جا چکے ہیں اتنے اتنے انداز میں کہہ جا چکے ہیں کہ اس میں نئے کی گنجائش پیدا کرنا کوئی آسان گام نہیں ہے غزل نظم میں یہ گنجائش نسبتا زیادہ موجود ہے اس لیے ان لفظوں کا خب جانا اور ان چیزوں کے آ جانے میں گنجائش زیادہ مل جاتی ہے جہاں تک تعلق ہے نئے کے حوالے سے جسے اتنے نے بات کی کہ احساس کی ہم بات کر رہے ہیں یا الفاظ کی بات کر رہے ہیں میں اس بات سے متوقع ہوں کہ ہم ہمیں جو ہے وہ احساس کے بنیاد پر گفتگو جو ہے وہ شاید زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر ہم جسے کہنا چاہیے ہم جو دیکھتے ہیں دستلائزیشن کے بعد کی فرد کی اگر ہم ذہنی کی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو جو آئیسولیشن کی فیلنگ اس فرد کے پاس ہے یا وہ آئیسولیشن کی فیلنگ جو ایک میرہ ذاتی رہی ہے کہ جو اس معاشرے میں کینیڈین معاشرے میں رہنا والا جس فرد جس طرح آئیسولیٹیڈ محسوس کر سکتا ہے شاید ہمارا معاشرہ اتنا سنتی یا اتنا سپریٹیڈ ایک دوسرے سے اس طرح نہیں ہے کہ شاید پاکستان میں رہنے والا فرد اس طرح آئیسولیشن کو محسوس کر سکتا ہے ہمارا ایک دوست جو ہے وہ بہت مزے کی گھتو کی اگر تھا اگرچہ وہ ایک تنظیہ اس کے پیرائے میں تھی لیکن وہ کہا تھا کہ آپ صبح جو ہے وہ ایک گھر میں جہاں آدھا ساتھ آدمی رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سے اکھتے ہیں اور آپ جا کے پائے کی دکان پر بیٹھ کے بیس آدمیوں کے ساتھ پائے کھاتے ہیں اس کے بعد نظم کہتے ہیں تنہائی کے بارے میں تو اب سارا دن جس طرح ہمارا وہ تعلق ہے جڑت ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے لوگوں میں رہتے ہوئے کوئی فرط ترہا نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے معاشرے کی جتنی جڑتا ہے یہاں پر صورتحال اس کے مقابلے میں کافی مختلف ہے اس لیے وہ فیلنگز جو ہے جب وہ یہاں آ کر ہوتی ہیں نسبتا میری ذاتی رہی ہے کہ نسبتا زیادہ حقیتی ہوتی ہے اور لفظ کے صورتحال جو ہے لفظ کے حوالے سے تو بالکل یہی ہے کہ جس طرح نے کہا کہ لفظ جو ہے وہ ایک نسل سے زیادہ میں رگڑ کھا کے زبان کے مزاج میں ڈھلتا ہے ہم میں سے آج کوئی یہ نہیں سوچتا کہ پسٹال اور پسٹل کا گہتا ہے یا ہسپٹال اور ہسپتال کا گہتا ہے یقینا یہ کسی وقت میں زبان کی رگڑ کھا کے استعمال کے ذریعے اس طرح بڑھتے گا کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اجنبی محکوب نہیں ہوتے تو آج ہم جن لوگ چن الفاظ کو ٹھو سنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید یہ ایک دو نسل میں اتنے روا ہو جائیں گے کہ یہ خود بخود آنے بھی لگ جائیں گے یہ اجنبی محسوس بھی نہیں ہوں گے جبکہ اس وقت یہ اجنبی بھی محسوس ہوتے ہیں بالوقات بھدے بھی ہیں جی ابھی میں حمد جیدانی صاحب کی کتاب کی انگریزی ٹرانسٹیشن بھی دیکھ رہا ہوں اور یہ ان کی نظموں کا اردو نظموں کا ترجمہ ہے from one loneliness to another تنہائی کی بات جو ہم سب کر رہے ہیں جی اور اس کا ترجمہ بھی آہ سلیم الرحمان صاحب جو ایک بہت ہی بہت ہی انگلہ صبح انگلہ صبح انہوں نے کیا تو ارفان بھائی جو عدب ہم لکھ رہے ہیں چاہے وہ غزل ہو یہاں پہ بیٹھے ہوئے چاہے نظموں چاہے ناول افسانہ وہ ہم دنیا کو بھی تو اپنے معاشرے کے علاوہ دنیا کو بھی تو ہم دکھانا چاہتے ہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں میں نے مجھے یاد ہے کہ غزل کا بھی انگریزی ترجمہ کہیں کہیں ہوا ہے جو کہ بہت ہی مشکل اور ناممکن سا کام دیکھتا ہے تو اس حوالے سے بتائیے کہ ہم کس طرح اپنے عدب کو روشناز کرائیں خاص طرح پر غزل کو بیسٹن ورلڈ کے ساتھ میں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ایک بات میں ذرا سی کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا سی کانٹروورشل ہے مگر میرے خیال میں اس سے تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی غزل کی جو بنیاد ہے نا وہ ایکسپریشن اور کرافٹ پہ ہیں آپ کمزور خیال کے ہوتے ہوئے بھی اچھا شیر تخلیق کر سکتے ہیں نظم کی بنیاد جو ہے وہ کانٹنٹ اور موضوع ہے ٹھیک ہے اگر کرافٹ بہت مضبوط نہیں بھی ہے لیکن موضوع بہت اہم ہے اور اس کا منظر نامہ جو ترتیب دیا گیا اس میں ایک تصویر بن رہی ہے تو نظم اچھے موضوع کے ساتھ ہلکے کرافٹ کے بنیاد پہ بھی کھڑی ہو جائے گی اب یہاں پہ جب بات آتی ہے نا تو اس وجہ سے نظم میں چاہے آپ انگریزی کے الفاظ پنجابی کے الفاظ کوئی لاتے ہیں وہ اس میں کھپ جاتے ہیں غزل کی بنیاد جو ہے وہ ایکسپریشن اور کرافٹ ہے اس کی خوبصورتی غنائی ہے تو اس کا ایک نفاس ہے تو اس کا ایک بنیاد ہے جس کے بغیر سروائیول مشکل ہے تو اس وجہ سے بھی ان دونوں کو الگ الگ کر کے ہم دیکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی اب آتے ہیں اس سوال پہ جو آپ نے کیا یہاں پہ پھر ایک تھوڑی سی کانٹروورسی ہے بہت اچھی بات ہے انگریزی میں تراجم ہوں لوگوں تک پہنچیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو بیس تیس کروڑ لوگ ہیں وہ مجھے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں جڑے ہوئے میری کتاب جب چھپتی ہے پاکستان میں تو پانس سو کافیاں چھاپتا ہے پبلیشر وہ مجھے سو ایڑ سو دے دیتا ہے جو میں اپنے احباب کو باند دیتا ہوں باقی وہ کچھ لائبریز میں بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں پڑھی رہتی ہے کتابیں ٹھیک ہے نا تو میرے لیے زیادہ اس وقت جو بات توجہ کے قابل ہے یا جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اپنے عدب سے کیسے جوڑیں وہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں ورلڈ ڈیٹریچر میں ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ غزل کی اگر ہم بات کریں غزل کی جو اپنے معاملات ہیں وہ کوئی اور زبان کا آدمی انجوائی کرے نہیں سکتا نہ اس کو وہ علامات سمجھ جائیں گی نہ ان کو وہ تشبیحات سمجھ جائیں گی نہ ان کو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ پتا ہے نہ اس کو کربلا کی روایت پتا ہے نہ اس کے نظر میں خیمہ کوئی اہمیت رکھتا ہے نہ چراخ کی کوئی اہمیت ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے معاملہ اور وہ جو پڑھے گا اس کو مثلا میں رسل صاحب کے ایک خیر کی مثال دیتا ہوں کہ وہ پہروں آئینہ کیوں دیکھتا ہے مگر یہ بات میں کیوں سوچتا ہوں ترجمہ کریں اس کا مزے کا خیص چیز نکلتی کیا بتائیں گے آپ اس میں کہ جی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں پہروں آئینہ کیوں دیکھتا ہوں اس بات میں میں پریشان ہوں وہ محبوب کیوں دیکھتا ہے مگر یہ میں کیوں سوچ رہا ہوں کیا نکلا ہے اس میں لیکن وہاں پہ جب وہ شیر بنتا ہے تو وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اس پہ ساری رات واہ واہ کرتے رہیں میرے خیال میں یہاں پہ بھی اردو فکشن کو یقیناً انٹرنیشنل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بہت عالی پائے کا فکشن لکھا گیا اردو نظم کو ضرور ہونا چاہیے کیونکہ نظم کو بہرحال آپ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر وہ معاملات نہیں ہیں جو غزل کے ہیں تو وہ تو ہونے چاہیے مگر بحیثی تخلیق کاروں کے ہمیں زیادہ فکر اس بات کی ہونے چاہیے کہ ہمارے لوگ نہیں جڑتے ہیں ہمارے کام سے تو ہم اپنا ایک زیلی معاشرہ ہے ہمارا جس کے اندر دو پانچ ہزار لوگ ہیں آپس میں ہی ہم اپنی حیثیتیں متعین کرتے ہیں آپس میں ہی ہم کہتے ہیں جی حامید یزدانی صاحب سہت کے سب سے بڑے شائر ہیں کتنے شہروں میں جی ان پچاس شہروں میں ان پچاس شہروں کو پڑھتا کون ہے یہ ہزار لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہولناک صورتحال ہے جس کے اندر اگر آپ کے پاس پاکستان کے آبادی لیں انڈیا میں اردو سمجھنے والے لوگ لیں بنگلہ دیش میں بھی بیٹھے ہوئے یہ لوگ کہاں ہیں ہماری کتاب تو نہیں پڑھڑا کوئی بھی ٹھیک ہے نا تو یہ یہ ضروری ہے کہ انگریزی میں جس کو مواقع ملیں آپ ضرور کیجئے تراجم کیجئے لوگوں تک پہنچائیں content جائے گا مگر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اپنا اتنا بڑا ایک population کا ایک امبار ہے کہ ان تک آپ کسی طرح communicate کر سکیں ان لوگوں میں دیکھیں ہمارے بچپن میں اسکول سے interest create ہو جاتا تھا declamation contest ہوتے تھے بیت بازی تقریری مقابلے سب کچھ چل رہا ہوتا تھا ہر ہر کلاس میں ہو رہا ہوتا تھا اور یہ ایک norm تھا دیکھیں نا پھر سالانہ جلسے ہو رہے ہیں اس میں سارے معاملات اب تو یہ سب ختم ہو چکا ہے اب تو وہی levels کرنے والے بچے کا کوئی تعلق نہیں ہے اردو سے اور ماں باپ بھی اس کو discourage کرتے ہیں کہ اردو مت بولو انگریزی آنی چاہیے یہ والا جو معاملہ ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں جو نسل ہماری پوری تربیت پا رہی ہے میرے بچے جب پاکستان سے آئے تھے تو ان کی عمر چھ سال اور دس سال تھی وہ وہاں اردو بولتے ہوئے آئے تھے تو وہ آج بھی گھر میں اردو بول رہے ہیں مگر یہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو اردو نہیں بول رہے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں تو اب یہ آئندہ کی ایک پوری نسل آپ یہ دیکھئے کہ جو آپ کے یورپ میڈل اسٹ اور نورتھ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے نا تو ان کی جو اگلی نسل ہے وہ تو اردو سے بالکل ہی نابلت تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ بھی اب سمر ویکیشنز آ رہی ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ یہاں پہ جو پاکستانی انڈین فیملیز ہیں ان کے بچوں کے لیے کوئی اردو کی ورکشوپس کی جائیں پڑھے لکھے لوگ ہمارے ہیں موجود ہیں ہمیں بہت سے ٹیچیز بھی ہیں ٹھیک ہے نا اس پہ تو ہم کرتے نہیں ہیں غور تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری کتاب کا انگریزی ترجمہ ہوا اور وہ آٹھ لوگوں نے پڑھے بھی لیا تو کیا فرق پڑھنا ہے اس سے لیکن میری آئندہ نسل اگر شیر سے جڑی آتی ہے یا عدب سے جڑی آتی ہے تو میری جو بقا ہے وہ تو اس میں پوشیدہ ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ غور کرنے کے ضرورت ہے بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نئی نسل کو اپنے عدد کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ جب آپ کی کتاب یا میری کتاب یا ہم سب کی کتابیں دو چار ہزار لوگوں تک میکسیمم تو وہ جو ہماری بائیس تئیس کروڑ کی عبادی پاکستان سے جس کا تعلق ہے اور میں کہوں گا کہ بھارت ون پونٹ فور بلین لوگوں کا دیش یہاں پہ عدد کو سمجھا جاتا ہے چاہے وہ اردو ہو چاہے ہنڈی ہو لیکن ایفان بھائی اس کے باوجود بھلے سے آپ کی کتاب بین چار پانچ ہزار چپی ہوں مگر میں آپ ہی کے حوالے سے خاص طرح پر کہتا ہوں کہ ٹورانٹو میں عدد سے شرف رکھنے والے کئی ہزار لوگ وہ آپ کے نام کو جانتے ہیں پاکستان میں یونیورسٹریوں کے بچے بچیاں جو براہراس عدب کے طالب علم بھی شاہد نہ ہو مگر وہ یونیورسٹریوں کے طالب علم ہیں وہ بھی آپ کے نام سے آشنا ہے میں بھارت جاتا ہوں تو ہر جگہ پہ آپ کے نام کا چرسہ ہوتا ہے تو کیا آپ کتابوں کے علاوہ بھی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں کچھ آپ کا یوٹیوب پہ کلام موجود ہے نام پہنچ رہا ہے تاہر صاحب اچھا نام پہنچ رہا ہے دیکھیں لوگ جو ہیں نا وہ اب میں کہیں جاتا ہوں ہاں جی وہ یوٹیوب پہ آپ کا ویڈیو دیکھا تھا اس سے وہ میرا قاری نہیں بن گیا دیکھیں نا ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جی سنجیدہ پڑھنے والے آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اب وہ دس پندرہ ہزار مجھے فیس بوک پہ فالو کرتے ہوں گے ان کو نام پتا ہے انہوں نے دو چار غزلیں بھی پڑھ لی ہوں گی یوٹیوب پہ کبھی سرچ کرتے میں آ گیا انہوں نے ایک آت غزل سن لی سنجیدہ کاری تو یہ نہیں ہوتا تھا نا سنجیدہ کاری تو وہ ہوتا تھا جو بار بار جا کے دکان پہ ہر ہفتے پوچھتا تھے گیا فراس صاحب کو کوئی نیا مجموع آیا دیکھیں پرمین شاکر کی کتاب یہ ہوتا تھا انہوں نے دیکھا ہوگا فورٹریس اسٹیڈیم میں میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ لوگ قطار لگا کے کھڑے کہا جی وہ محسن نقوی صاحب کی نئی کتاب آنے والی تو ابھی وہ پبلیشر سے آنے والی ہے تو یہ لوگ کھڑے میں انتظار میں کہ جی کتاب آئے گی تو ہم نے کاپی خرید دی یہ ہوتا تھا کاری تو نام تو پہنچ رہا ہے سنجیدہ قیرد جو ہے نا عدب کی وہ نہیں رہی اور وہ جو آدمی ہوتا تھا جو آپ کو آج بھی میں مشاعرے میں جاتا ہوں میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ لوگ یوٹیوب پہ نام ڈال کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں ہاں یا یہ ہے یوٹیوب پہ اچھا سن لو اس کو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا تو اگر آپ نے میری تیس پینتیس سال کی جو بھی تخلیقی سفر ہے اس میں سے میری دو غزلیں سن لی ہیں یوٹیوب پہ تو آپ میرے قاری تو نہ ہوئے تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نام سے واقفیت ہے کام کے ساتھ جو ایک جڑنا ہوتا تھا جو ہم کیا کرتے تھے نوجوانی میں کہ سلیم کاؤسر کا مجھے یاد ہے اس زمانے میں جو کہ ہم جب نوجوان تھے تو جمال احسانیوں بیداللہ علیم سلیم کاؤسر یہ لوگ ہوتے تھے جن کو ہم پڑھتے تھے تو وہ مجموعہ بغل میں لیے لیے گھوم رہے ہوتے تھے جہاں بیٹھے وہ یار سلیم کاؤسر کی شایدی سنو یار یہ والا جو معاملہ ہوتا تھا نا اصل چیز یہ تھی کہ جس سے شیر سفر کرتا تھا آج مجھے بتا دیجئے میں آپ کو آج چیلنج دیتا ہوں یہ جو ہزاروں لوگ ہیں ان میں سے کوئی آدمی ایٹ رینڈم میرا ایک شیر سناتے نہیں سنا سکے گا شائر ہوگا تو ظاہر ہے وہ آپ اس کے دوستوں میں ہوتا ہے شیر نہیں سفر کرتا جس طرح کیا کرتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیر نہیں ہے یہ مجموعہ بھی ہم جزدانی صاحب کا دیکھیں گے تو دس کم از کم بہت اچھے شیر نکل آئیں گے اس میں سے ان میں سے ایک ایسا ہونا چاہیے جو سفر کرے آج شیر سفر نہیں کرتا آج بھی آج سے چالیس پچاس سال پہلے کے جو شائر تھے ان کا شیر آج تک چل رہا ہے ہمارا شیر آگے نہیں جا رہا ہم آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور وہیں بات ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے دیکھیں فیس بک پہ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے جی وہ لوگ میری غزلیں جو ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں وہ پوسٹ کر کے لائک گن رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کے چھائیار ان کے نام سے کچھ لوگ آئے کچھ لوگوں نے پسند کر لیا کچھ اس سے آگے کچھ نہیں ہو رہا تو سنجیدہ تعلق نہیں رہا ہمارا نمبر آف آڈینس شاید اس لحاظ سے بڑھ گئے ہوں جو تعدار مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کسی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ فلاں ہیں ان کے چھانوے ہزار ویوز ہیں ویڈیو کے ٹھیک ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو چار سو ستر سبسکرائبر ہے ان کے اور وہ چھانوے ہزار ویوز سترہ سال میں ٹھیک ہے نا تو اب آپ سامنے تو دیکھیں گے آپ کہیں گے یار یہ ایک لاکھ ویوز ہیں ان کے تو مسئلہ یہ کہ بہت ساری چیزیں مسلیڈنگ ہو گئی ہیں جس کے اندر سے ہم کوئی نکال نہیں سکتے کنکلوشن تو یہ خاصے سنجیدہ معاملات ہیں اور اس بات پہ تو میں بالکل بھی نہیں کیونکہ میں جاتا ہوں مشاعروں میں بھی میں دیکھتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار سو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے یہ تیرہ ہیں جنہوں نے شاید مجھے کبھی پڑھ لیا ہو یا جانتے ہوں باقی سننے آئے ہیں ان لوگوں کو جن کے یوٹیوب پہ باقید ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پروموٹ کر رہی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی ایک کمیونٹی بلٹ کی ہوئی ہے اور پانچ سات بچے ان کے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ تم نے ری شیئر کرنا ہے ری پوسٹ کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے میں یہ حمد یزدانی یا سلمان حیدر یا آپ تو یہ کام نہیں کر رہا ہے نا تو ہماری بقا کہاں ہے دیکھیں پہلے تخلیق کار کام کر کے فارغ ہویا آتا تھا عزیز حمد مدنی کو یا مجید امجد کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میرا پڑھنے والا کہاں ہے ان کا پڑھنے والا خود ڈھونتا تھا ان کو ٹھیک ہے نا آج وہ معاملہ نہیں رہا تو اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک پورا احیہ ہمیں کرنا ہے عدبی روایت کا آج کے اعتبار سے سوشل میڈیا بھی یوز کریں آپ موڈرن میڈیا بھی یوز کریں مگر لوگوں سے جڑنا ضروری ہے اور جڑنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کو اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیوں میرا کیا فائدہ ہے بھائی میں ایک گھنٹہ لگا کے کتاب پڑھوں مجھے کیا فائدہ ملے گا فائدہ نہیں ہے اس میں یہی ان کو سمجھانا ہے کہ اس میں جو مزہ ہے نا اس مزے کی ساری قیمت کہ جب آپ اچھی تخلیق جو آرٹ کی کوئی بھی فارم ہوتی ہے وہ آپ کو جو سرشاری دیتی ہے نا وہی کمائی ہے ساری اس سے لطف لینا ہم نے چھوڑ دیا اب تو ہم شیر کے مطلب پہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر طے کر لیتے ہیں کہ اچھا شیر ہے برا شیر ہے شیر کا مطلب اطلب تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا یہ تو سب سانوی باتیں تھیں کہا کیسے گیا ہے اصل چیز یہ ہوتی تھی اور آج یہ ہم بھول گئے کہ کیا نہیں کہنا آج ہم شیر میں جو جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے استادوں تھپڑ مارتے ہیں ہمیں کہ یہ کلک کیا رہے ہو تو کہ آج ایک بھیرچال مچی ہوئی ہے جو چیز بھی آپ موضوع کر لیں اور اس میں کوئی ایک نیا لفظ ڈال دیں تو آپ کہتے ہیں جی میں نے جدید شیاری کر لیے کیونکہ اب مسئلہ یہ کہ یہ گفتگو میں آپ بیٹھتے رہے ہیں پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں یہ باتیں باقی میں جب بھی کوئی انٹریویو آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ میں گفتگو نہیں سنتا کہیں بھی اس طرح کی کہ کسی کو کوئی پریشانی ہے اس معاملے دیکھیں اپنی کتاب پروموٹ کرنی ہے اگلے مشاعرے کی بات کرنی ہے کریٹسائز کرنا ہے ان لوگوں پہ جن کے آپ آؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے آپ خود کیا کر رہے ہیں یہ کہنا تو وہ کانٹریبیوشن ہم میں سے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے بڑی اہم باتیں کی افان ستار صاحب میں حامل رہی اور خاص طور پر وہ بار کہ کس طرح کاری خود سے آئے اور ہم میں دریافت کرے لکھنے والوں کو دریافت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیونسی اگلی نسل میں بنانی ہے وہ صرف کینیڈا میں ہی مجھے مشکل نہیں دیکھتی اب ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں جی رہے ہیں ہمیں وہ دکت بھارت اور پاکستان میں بھی نظر آتی ہے ان دونوں جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں دونوں بہت بڑے عام سوال ہیں جو آپ نے اٹھائے اس کا کوئی فوری حل یا جواب ہے نہیں بلکل سامنے کوئی کوک فکس ہوتا ہے نا جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ کل بلکل نہیں ہے ایک شاید پروسس کی طرح ہی ہمیں دیکھنا پڑے جیسے آپ ایک آپ کے پاس اب یہ آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو ایک سنجیدہ کوشش آپ ایک ڈائلوگ اوپن کر رہے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے یہ بات اسی طرح سے آگے بڑے اور پھر کچھ اور بھی یعنی ہم سفر ملتے گئے اور کارمہ بنتا گیا تو شاید بنتی سنجیدہ کوش تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت یہ بیٹھت بہت اچھا نکتہ آغاز ہے اور میں روایتی انداز میں کہوں تو میں اسے بہت بابرکت سمجھتا ہوں کہ آج عرفان سلطار صاحب یہاں موجود ہیں اور جیسے فکر انگیز گفتگو ہوئی ہے جیسے انہوں نے فرمائے سننے کو نہیں ملتی یہ بات بالکل درست ہے عرفان صاحب کہ یہ بات جو ہے چونکہ یہ آئینہ ہے جب آدمی جب آدمی اپنا پرسنل ایجنڈا بیٹھ لے کے گفتگو کرے گا نا تو وہ تو اس طرف جائے گا ہی نہیں نا اس کے اپنے معاملات نے ہوگا کہ یا ٹی وی کیمرہ مل ہے تو میں اپنی بات کروں ٹھیک ہے نا یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عدب کا قاری نہیں رہا تو پھر میں کیا میری شاعری کیا وہ تو کسی کام کی نہیں ہے نا میرا میں سمجھتا ہوں اس ساری گفتگو کو اگر میں ایک جگہ پہ سمیٹھوں نا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نئی نسل کو عدب کی اپریسییشن اور اس سے لطف لینے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مزے کی چیز ہے ٹھیک ہے نا وہ جو ایک لطف ہے نا ہم نے تو بنا لیا اس کو بات کہنے کا ذریعہ ٹھیک ہے تو ہم فلسفہ بھی اسی میں ڈالتے ہیں ہم نصیحتیں بھی اسی میں کرتے ہیں ہم اپنے مسائل بھی اسی میں لکھ رہے ہوتے ہیں مثلا ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ وہ فلان شاعر جو ہے نا یار وہ شاعری ختم ہو گئی ان کو نوکری مل گئی تو جب تک نوکری نہیں تھی تو وہ مسائل لکھ رہے تھے اس میں ٹھیک ہے نا تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو آج سے یہ بتانے کہ یار کیوں شیر سنوں ٹھیک ہے کیا مزہ آتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا اور اس سے وہ سوال جزاں آپ نے ختم کر دیا ایرسٹورٹل نے پانچے ہزار سال پہلے لکھا تھا کہ یہ ایک وقت ہوا آئے گا جب دنیا میں وہ جو اس نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا یوٹیلیٹیرین ایٹکس کہ کسی چیز کی یوٹیلیٹی اگر ہے تو اس کی اہمیت ہے بننا نہیں ٹھیک ہے نا اور وہ آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز پہ سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ٹھیک ہے نا تو میں تو آج بھی رات کو آدھا گھنٹہ اگر میر کو پڑھتا ہوں تو اس سے جو مجھے فائدہ ہوتا ہے میرے پاس تو کچھ اور کرنے کو ہے ہی نہیں لیکن وہ دوسرا ایک اور چیز ہے کہ attention span ہم لوگ جب پہلے جاتے کتاب لے کر آتے تھے تو اب رات کو کھانا وانا کھا کے اب اور کوئی کام نہیں ہے آج یہ کتاب پہلے آج کے بچے کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں پندرہ منٹ کے دوران بارہ دفعہ ہم فون اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز نکل نہ جائے کہ حالے کا اس میں کیا ہونا ہے کوئی قیامت نہیں آنی مگر ہماری mental پوری تربیت یہ والی ہو گئی ہے تو بچوں کی بھی ہو گئی ہے دیکھیں نا تو بچوں کو اس سے نکال کے کیسے لانا کہ بھئی آپ کچھ لوز نہیں کر رہے اگر آپ ایک گھنٹہ فون نہیں دیکھیں گے مگر اگر آپ literature کو appreciate نہیں کرتے تو آپ بہت کچھ لوز کر رہے اس پہ کام ہونا ضروری ہے وہ آج آپ شروع کریں گے شاید پچیس سال لگے مگر کوئی حرج نہیں ہے ایک سلسلہ شروع تو ہونا اس کے اوپر کام تو شروع ہو اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ نورتھ ہماریکہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری اردو دنیا کا مسئلہ ہے اور ہم نے خود کیا ہے یہ کام جب ہم اپنے نساب میں سے نکال نکال کی اپنی زبان کو ایک طرف کر دیں گے ہم کہتے ہیں جو اردو قومی زبان ہے اس سے کیا فرق پڑا یا ٹھیک ہے نا آپ کا بچہ جو ہے وہ آج تو اسمائل میریٹی کو نہیں جانتا جو ہم جانتے تھے ہم تو انہی کی نظمیں پڑ پڑ کے بڑے ہوئے تھے اس زمانے میں جو گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نونحال اور تعلیم اور تربیہ تو یہ ہر گھر میں آیا کرتے تھے اور وہیں سے آپ کی تربیت ہوتی تھی تو ان لوگوں نے ہمارے ماں باپ نے تو یہ سوال نہیں کیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ نہیں یہ تو بہت ضروری ہے بھئی عدب آنا چاہیے آپ کو آپ کی شخصیت نہیں بن رہی آج کے آپ بچوں کو دیکھیں تو وہ روبوٹس ہیں خاص فیلڈ میں ان کی مہارت ہے پیسے کمانا ان کو آتا ہے وہ صبح سے اٹھ کے اس مشین کی طرح شروع ہوتے ہیں اور رات تک وہ کرتے رہتے ہیں تو اس کو یہ کون سمجھائے گا کہ بھائی تم زندہ نہیں ہو تم جی نہیں رہے زندگی میں اس سے آگے بہت کچھ ہے اور اس میں لیٹریچر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ اس میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے ہمیں اس طرف آنے کے ضرورت ہے بہت ضروری ہے یہ سنوانی آپ ہم چاروں میں جس وقت کام امر کے ہیں اور آپ کا نئی نصر سے واسطہ رہتا ہے خاص طور پر آپ کا تعلق تیٹر سے بھی ایکٹیوزم سے بھی برکور انداز کے ساتھ ہے اس وقت جو ہماری نئی نصر کے نئے نوجوان جو ہیں خاص طور پر بیس پچی سال کے لوگ جو ہا رہے ہیں کینیڈا امریکہ یا یورپ تو ان کے جو عدبی معاملات یا عدب سے شغف کے معاملات اس حوالے سے آپ کا مشاہدہ کیا ہے جس سے بات ہو رہی تھی میرا خیال میں بہت حد تک جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نئی نسل سے یا پران بلکہ پرانی نسل سے جو ہماری نسل ہے اس سے یا ہم سے بڑوں میں سے جو لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ لکھ رہے ہیں انہیں اور نوجوان کو کوئی ہمیں کوئی ایسی سپیس چاہیے جہاں یہ دونوں کنیکٹ کرتے ہیں فار اگزمپل میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جہاں مستاغہ میں بریمٹن میں رہتے ہوئے پانچ سات ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو رسائی عدب لکھ رہے ہیں ان کے پاس ایک سپیس ہے جہاں پر وہ پرانے کہنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں وہ سنتے بھی ہیں وہاں وہ سناتے بھی ہیں اور اس سپیس کے اندر اور وہ اسی سپیس کے اندر اچھا اس میں یہ ہے کہ جہاں وہ لکھ و رسائی عدب رہے ہیں لیکن ان کے سلام میں بیچ میں مصرہ غزل کا بھی آجاتا ہے یعنی کہ وہ مکمل طور پر صرف رسائی عدب بیچ میں غزل کا مصرہ آتا ہے اور یہاں پر کیونکہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں زیادہ تر اردو سپیکنگ فیملی اور غزل کا اچھا شاعر ہی اچھا سلام لکھتا ہے تو اس میں کیونکہ زیادہ تر لوگ اردو سپیکنگ فیملی سے ہیں تو مجھے نسبتاً یہ لگتا ہے کہ میں جہاں سے پہلے پنجاب سے آیا ہوں وہاں بہت زیادہ فاصلہ ہے ان دونوں چیتوں کے بھی رسائی عدب ایک طرف ہے غزل ایک طرف ہے یہاں پر مجھے نسبتاً زیادہ سنگم محسوس ہوتا ہے دونوں کا زیادہ مجھے دونوں کے مصرے ایک جلد اس میں نظر آتے ہیں جس طرح ہم عارف ایمان صاحب کے کلام کی بات کر رہے تھے عارف بھائی کے کلام میں بہت دفعہ میں نے اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئی بات کی گئی اور یہ جو شیر انہوں نے پڑھا ہے نا اس پورے اس میں سے میں یہ ایک شیر نکال دوں تو یہ میں مشاعرے میں پڑھ دوں کوئی فرق نہیں ہے اور یہی وہ جو ہے یہ وہاں امام بارگاہ میں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں سو اس سپیس کی طرح لازمہ نہیں کہ یہی سپیس رہے اس سپیس کی طرح ہمیں ایسی کلچرل سپیس بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر نوجوان اور اب جو کہنے والے ہیں وہ اکھٹے ہوں شاید بیٹھک کے اگلے اس میں آہ وریان میں یہاں پر ہمارے ساتھ جس طرح میں نے بات کی ہمارے پر جو دو تین لوگ نئے کہنے والے ہیں وہ بیٹھیں عرفان بھائی بیٹھیں حامل صاحب بیٹھیں اور وہ آپ اس میں بات کریں تو شاید ایک سپیس ہم یہاں پہ ایسی بنا سکیں کہ جہاں پر لوگ سوال اٹھائیں کہ آپ نے یہ کہا اس میں اچھی چیز کیا تھی اس میں جو میں نے یہ کہا اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس میں اچھا ہے یا برا ہے یا غلط ہے یا اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے شاید ہم یہاں پہ تو آدھے گھنٹے کا پروگرام کریں گے لیکن اس سے آدھے گھنٹے پہلے ہم چائے پہ بھی بیٹھے ہوں گے اور اس کے بعد بھی آدھے گھنٹے پہ شاید ہم چائے پہ بیٹھے ہوں گے تو اس پیس میں جو گھتگو ہوتی ہے اس میں سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے تو رابطہ یہ نہیں ایک جگہ بن جائے ایک اور چیز جو ہوئی ہے نا اس زوران پشلے بیس تیس سالوں میں وہ ایک complete breakdown of trust ہے کہ جو juniors ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار یہ seniors یہ پرانے زمانے کے لوگ ان کو کیا بتا کہ آج کل کیا ہوتا ہے یار ان سے کیا سیکھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا دوسرا چونکہ وہ آرٹ فارم کے طور پر اسے نہیں لیتے تو ٹکنیک میں ٹکنیک سے تو ویسی ان کا کوئی تعلق نہیں سینئرز کو سوائے شکایت کی اور کچھ نہیں آتا وہ صرف کریٹسائز کر رہے ہوتا ہے کہ یہ وہ کھڑا ہوا مشاعرے میں اور اس نے جو ہے وہ تالیاں بجوا دی اور اس نے نعرے لگوا دیا بھئی لگوا لو اگر تمہارے لئے کوئی نعرے لگاتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پانچ سات ہزار دس ہزار لڑکے لڑکیاں کالیج یونیورسٹی کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں چاہے وہ تہذیب حافی کو سننے آتے ہیں یا لی زریون کو سننے آتے ہیں جمع تو ہوئے نا اب ان کی تربیت ہوگی آگے جا کے وہ افتخار عارف کو بھی سنیں گے ون برشور کو بھی سنیں گے پہلے تو آ کوئی نہیں رہا تھا ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ چیز ڈیولپ کرنی ہوگی کہ بھئی بڑوں کے اندر تھوڑی سی اپنے اندر کشاتگی پیدا کرنی ہوگی کہ جو نئے آنے والے ان کو قبول کرو ان کی مقبولیت تم سے کئی گناہ زیادہ ہے اس بات کو بھی مانو اور اس کو یوں مت کہو کہ یہ تو یار دیکھو کچھرا لکھ رہا ہے اور اس کو سب سن رہے ہیں بھائی ابھی ایک انٹریویو میں علی زریون کے ایک شیر کا حوالہ دیا گیا کہ جی وہ ایسی شعری کرتا ہے میں نے کہا ایک اور شیر سنا دیجئے مجھے اس طرح کا نہیں یاد میں نے کہا تو پھر میں آپ کو پانسو شیر سنا دیتا ہوں اس کے جو اچھے شیر ہیں کم از کم یار لوگوں کو انصاف سے پڑھو تو سمجھو تو ان کا مسئلہ جانو اس کے بعد اپنے لیے اسپیس بناو وہاں پہ ٹھیک ہے اب افتخار عارف کے لیے نعرے نہیں لگیں گے ان کی ایک جو آرڈینس ہے وہ مختلف ہے وہ مچور آرڈینس ہے مگر وہ سنتی یہ آپ کو اسی طرح سے ٹھیک ہے نا تو یہ تھوڑا سا جو ہماری خلیج حائل ہو گئی ہے وہ بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دونوں طرف ہے مسئلہ کہ جونئرز جو ہیں وہ عزت کرنا نہیں جانتے سینئرز کی اور سینئرز جو ہیں وہ ان کو اسپیس دینے پہ نہیں تیار ان کی پوزیشن سمجھنے پہ نہیں تیار تو انٹریکشن ضروری ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اس طرح کے معاملاتوں جہاں پہ باتچیت ایک دوسرے سے ہو ایک دوسرے کی سنی جائے نوجوانوں کو یہ اندازہ ہو کہ یار مجھے اس آدمی سے مل کے یہ چار چیزیں سیکھنے کو ملیں جو مجھے نہیں معلوم تھی اور آج کے آدمی کو یہ پتا ہو کہ اچھا یہ سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کرتے ہیں ہم بھی سیکھیں ان چیزوں کو مجموعی فائدہ سب کو ہوگا مگر یہ اپنے اپنے خول میں بند رہنے سے کسی کا کوئی بلا نہیں ہو رہا اور یہاں پر افان بھائی ایک اور بات بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کی تہیں بھی ذرا کھولیے کہ آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے اگر ہم صرف کینیڈا کی بات کریں تو ایک چھوٹا سا ڈائیسپورہ ہماری کمیٹر ہوتا ہے اب کوئی ہاف ملین کے قریب اور اس میں بھی خاص طور پر میسس ساگا ٹورانٹو اور برامٹن کے قربو جوار کے جو علاقے ہیں ان میں ہی کوئی ڈائی ٹین لاکھ لوگ بستے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمارے عدب کا سکوپ جس کو ہم بولا کرتے تھے وہ بڑھ گیا ہے بالکل بڑھ گیا ہے لیکن اب اس کو اس طرح سے دیکھئے نا یہاں پہ سب سے اچھا مشاعرہ ٹورانٹو میں کون سا ہوتا ہے میرے خیال میں اشفاق صاحب تھا جو اردو انٹرنیشن کا وہ کرتے ہیں کبھی وہ دبستان کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے جو فاطمہ کا پلیٹ فارم ہے لیکن اشفاق صاحب کی سر پرستی ہوتی ہے اس میں اشفاق صاحب کے پاس ایک لسٹ ہے پانسو لوگوں کی ٹھیک ہے جو سالوں میں بنی ہیں وہ پانسو لوگوں تک دعوت جاتی ہے اس پانسو میں سے تین سو کہہ دیتے ہیں جی ہم آئیں گے وہ آتے ہیں اور آپ کا مشاعرہ ہو جاتا ہے اب آپ یہ بتائیں ابھی میں ایک ریسرچ کر رہا تھا تو مسیس آگا میں ایک لاکھ تین ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زبان کے خانے میں فرس لینگویج جو ہے وہ اردو یا ہندی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ایک لاکھ میں جو ننانوے ہزار نو سو پانسو لوگ ہیں ٹھیک ہے ان تک تو خبر ہی نہیں پہنچتی بھائی کون سا مشاعرہ کون حامد یزدانی یہاں رہتا ہے کون عرفان ستار وہی بات پھر آگئی کہ ہمارا اپنا جو ایک زیلی معاشرہ ہے جو سب کلچر ہے ہم اسی میں زندہ ہے ٹھیک ہے نا کیا کوئی ایسی حمد کر سکتا ہے کہ سیلیبریشن سکوائر لیجی آپ ٹھیک ہے اور آپ کہیں یار اوپن مشاعرہ ہے بیس ہزار لوگ آئیں گے اس کے انتر ہم پاکستان سے بھی ایک شاعر بلائیں گے انڈیا سے بھی بلائیں گے ایمیرٹ سے بھی بلائیں گے امریکہ سے بھی بلائیں گے نام دو چار ایسے ہوں گے آر ایف امام جیسے یا علی زریون یا باس تابش جیسے جن کو سننے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں بیس ہزار لوگ آئیں گے وہ جب آپ کرنا شروع کریں گے نا تو پھر آپ کا expansion ہوگا بہت زیادہ یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے community hall میں اور banquet hall میں 300 کا مشاعرہ کرتے ہیں اس سے نکلنا پڑے گا اس میں ہڑ بانگ بھی ہوگی اس میں شورنگا میں بھی ہوگے اس میں کچھ لوگ بیر کی بوتلیں لے کے پیچھے کھڑے ہوگے یہ سب ہوگا مگر یہ ایک سلسلہ ہے ایک process ہے جس کو آپ کو شروع کرنا پڑے گا تاکہ ان بیس ہزار میں سے ہزار ایسے لوگ ہوں گے جو سنجیدگی سے عدب کی طرف آئیں گے appreciate کرنا شروع کریں گے آپ کا scope وسیع ہونا شروع کریں گے بڑی آپ نے ہم باقی آپ نے solution بھی دیا آج کی اس گفتگو میں اور solution یہ دیا کہ ہم اپنے دائرہ کار کو بھئی دیکھیں موزیک فیسٹیبل ہوتا ہے نا بیس پچیس ہزار لوگ آتے ہیں مشاعرہ کہاں ہوتا ہے اس کا وہ چھوٹی سی جگہ پہ یہ بات ہے نا تو بھئی وہ stage تو آپ ہی کے پاس ہے نا یار ایک دفعہ حمد کر کے بڑا مشاعرہ کر دو وہاں پہ اسی stage پہ آپ بہترین نشستیں لگائیے لوگوں کی اور کھڑا کر دیں ٹھیک ہے بیس ہزار کا مجمع نہیں ہوگا دو ہزار کا ہوگا مگر تین سو سے پھر بھی زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کی invitation جب جائے گی لوگوں تک کہ اچھا بھئی پہلی دفعہ کینیڈا کی تاریخ کا سب سے بڑا مشاعرہ آ رہا ہے بہت سے لوگ تو صرف curiosity میں آ جائیں گے کہ بھی یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے مشاعرہ اور کبھی سمیلن کیوں نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا کھلنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو appreciation کے لیے لوگوں تک پہنچنا پڑے گا پھر ساتھے غزل کا پروگرام کر لیں آپ کوئی حرج نہیں ہے اس میں دونوں کو mix up نہ کریں آپ کہیں جی یہ کیونکہ وہ تو پورا دن چل رہا ہوتا ہے نا چھ بجے سے آٹھ بے تک ساڑھے آٹھ بے تک مشاعرہ ہوگا آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کی جو ہے وہ performance ہوگی غزل کی تو لوگ آئیں گے اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں تو ابھی کچھ کسی سلسلے میں کچھ research میں کر رہا تھا میں تو حیران رہ گیا اور numbers دیکھ کے میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ پچھلے دس سال میں diaspora اتنی تیزی سے تبدیل ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو cash کیا جا سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں عدب جو ہے یہ sellable commodity بھی اگر آپ اس کی marketing proper کرتے ہیں اس میں پیسے بھی ہیں آج پاکستان میں مشاعرے میں شاعر کو ایک لاکھ روپے مل رہے ہیں وہ ایک لاکھ منتظم محبت میں نہیں دے رہا وہ کما رہا ہے ٹکٹ بکتا ہے اس شاعر کے نام پہ تو وہ اس کو ایک لاکھ روپے دیتا ہے کہ تو تھوڑا سا ہمیں اس کو لینا پڑے گا as an art form جیسے ہم باقی art forms کو promote کرتے ہیں ایسے اس کو بھی کریں گے آپ شاعر کو بھی اس پیغمبری سے نکلنا پڑے گا کہ بھائی یہ creating creative art میں ہو تم جو بناتے ہو لوگوں تک جانا چاہیے اس سے نکلیں گے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں پھر آپ کے بچے بھی حیران ہوں گے جب ماں باپ لے کر آئیں گے ان کو کہے گا یہ کیا ہے تو وہ بتائے گا ان کو یہ poetry ہے اردو میں پھر اردو میں آپ مجھے دکھا دیجئے آپ کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ کوئی ایسی ایپ اردو کی جو میں اپنے بچے کو کاؤں گیا یہ ڈاؤنلوڈ کر لو اور یہ تو میں سکھائی گی سارا کچھ ٹرانسلیشنز ہیں ٹرانسلیٹرز موجود ہیں دیکھیں نا اس طرح کی ایپ نہیں ہے جو بگنر لیول سے بچے کو ساتھ لے کے چلے بچہ کتاب سے نہیں سکھے گا بچے کو آپ کو ایپ دینی پڑے گی اس سے سکھے گا تو یہ پورا ایک پروسس ہے ابتداء کریں اس کی وقت لگے گا مگر چیزیں بہتر ہوں گے بہت چکے فاندھے آپ نے بہت اچھے سلویشنز بھی دیئے اب ہم گفتگو آج کی جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آخر میں آپ سب احباب کی جو فائنل رائے ہیں آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ بھی لیتے ہیں حامل جزدانی صاحب بہت ساری اہم باتیں ہیں آپ سب دوست کر رہے ہیں آپ ایک سرکاری ادارے کے ساتھ بھی وابستہ ہیں سوشل ورکلیر کا کام کرتے ہیں تو جو نمبر ہمارے ساؤوٹھ کے بڑھ رہے ہیں جو گریٹر ٹرونٹو ایریا گریٹر ہیملٹن ایریا میں اگر ہم ہنڈی سپیکنگ پنجابی سپیکنگ اردو سپیکنگ کے نمبر unofficial دیکھیں تو وہ کوئی almost over two million ہے اتنا بڑا نمبر ہے ٹھیک اور اس میں جو ارفان بھئی کہہ رہے ہیں کہ وہ two million number تو اب ہمارے لیے وہ ایک راستہ ہے اپنے کلچر کو آگے بڑھانے کا تو کیا گورنمنٹ بھی آپ کو کوئی تھوڑ بہت معلومات ہیں سلسلے میں کوئی مددکار ہو سکتی ہے جو ہماری regional governments ہیں municipal governments ہیں یا provincial government ہیں یا اگر ہم اپنے طور پر ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں تو ہم کتنا کام کر سکتے ہیں خود سے طائر بھائی سرکاری اداروں سے اس کہا تو اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے کیونکہ different venues اس میں ہوتے ہیں کچھ کچھ grants اور ایسی امداد اداروں کے تھروہ ملتی ہیں تو ان کے ساتھ collaboration کر کے فنڈز لیے جا سکتے ہیں تو باقی کام تو ہمارا کرنے کا ہے براہ راست تو جب ادارے دیکھتے ہیں کہ بھی یہاں یہاں پر جو ہے نا لوگ آئیں گے آتے ہیں تو یقیناً وہ نورتھ امریکہ کی قطع کلامی معاف نورتھ امریکہ میں اگر آپ دیکھئے تو ٹورانٹو کچھ حد تک مانٹریال نیو یورک شکاگو ہیوسٹن یہ بڑے مراکس میں کوئی ایک ایونٹ بتا دیں جہاں ہی سب ایک جگہ جمع ہوئے نورتھ امریکہ میں کیا مسئلہ ہے مطلب آپ نیو یورک میں ایک اپنی اردو کانفرنس کریں نورتھ امریکن اردو کانفرنس اس میں ٹورانٹو کا آدمی بھی ہو مانٹریال کا اوٹوکا بھی ہو اور ہیوسٹن سے بھی آئیں سب ملیں وہاں تو نیو یورک میں تو تیرا تنظیم ہے اور ہیوسٹن میں آٹھ ہیں یہاں پہ بڑی مشکل سے توڑ تارے کے ہم دو تین پہ لے آئے ہیں ٹھیک ہے نا چیزوں کو یہ کنسولیڈیشن ضروری ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ساتھ ہوں گے پلیٹ فارم پہ آپ باقی اپنی کیجئے ہلکہ ہے اربابے زوق نیو یورک اپنا کام کرے ٹورانٹو اپنا کام کرے مگر سال میں ایک دفعہ جمع ہو جاؤ کسی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرائک کرو ایکچینج کرو چیزوں کا اس میں پھر بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کرو ایک دن نیو یورک میں کرو اسی دن اعلان کر دو گے جی اگلا جو ہے وہ اگلے سال ٹورانٹو میں ہوگا آپ یقین کیجئے ٹورانٹو سے لوگ نیو یورک جائیں گے اور نیو یورک کے لوگ سفر کر کے ٹورانٹو آئیں گے اگر ایک اچھا مشاعرہ آپ نے کر دی ہے بہت اچھی بات آپ نے کی یہ بہاں مل کے ہی ہوگا ابھی میں چلتے چلتے بسیں چلوائیے نیو یورک سے ٹورانٹو اور ٹورانٹو سے نیو یورک جو ہے وہ گری ہاؤنڈ کی بسیں چلوائیے لوگ اس میں آئیں دیکھیں کیسے فیسٹیو ماحول بنتا ہے ابھی میں چلتے چلتے آخر میں یہ خبر بھی بتاتا ہوں ابھی ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا کرنے والے ہیں اس ہی ہفتے کینیڈین ساؤٹیشن لٹری فیسٹیول کے نام سے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس میں کینیڈین سے زیادہ ہم ساؤٹیشن لٹری فیسٹیول پہ زور دیتے ہیں جو ایفان بھائی نے بات کی ایفان بھائی سے جو میں نے آئیڈیا لیا وہ یہ ہے کہ ایک بڑا مشاہدہ ہم کیوں نہ کریں اسی پچیس چھبیس ستائیس آگست کو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ستائیس آگست کی رات کو ہم کوشش کریں کہ تین چار ہزار کے مجمع کا ایک مشاہرہ ہمیں گراؤنڈ ملا ہوا اس کام کے لیے ہم اس میں کریں بالکل کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کنورسیشن آج ہم نے کی اور اس کا نہ صرف ہمیں فائدہ ہوا بلکہ ہمارے جو ریورز ہیں وہ بھی یہ انپوٹ ضرور لے رہے ہوں گے کہ بھئی جب ہم اتنے زیادہ نمبرز میں ہو گئے تو ہماری کلچرل ایکٹیوٹیز بھی تو اسی ریشوز کے ساتھ جانے چاہیئے دیگر کلچرل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں مگر لٹریچر کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں کافی پیچھے ہیں بہت آخر میں بہت آخر میں کنکلوسیو ریمارکس آپ دینوں کی طرف سے ہمیں ساتھ میں سمیت ہوں آج کی گفتو انتہائی مفید رہی ہم نے جو گفتو کی اس میں ہم نے یعنی ماضی حال اور مستقبل تینوں کو ایک جگہ دیکھا آپ نے نوستیلیجیا سے بات شروع کی تھی دیکھیں ہمیں یعنی مستقبل کی منصوبہ بندی بھی اس سے نکلائے بس میں ایک شکریہ کے طور پر یہ دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ نے وہ کتاب دکھائی ہے انگریزی والی یہ ایک تحفہ ہے میرے لیے ہم ابھی رستے میں ہیں خالی بالٹی یہ میری محنت اور منصوبے سے وہ جو ہے وہ ہمارے بزرگ جو سلیم اور رحمان صاحب صوریرہ کا ایڈیٹر ہیں انہیں میری کتب ہمارے آپ کے مشترکہ دو زاہید آسان صاحب نے پہنچائی تو انہوں نے ان سے ایڈریس لیا اور اس میں نظم منتخب خود کی اور مجھے ایک اس میں ایک ماں کے لیے نظم ہے امی جان کے جو انتظار تو ترجمہ کہا کہ بھیجئے آپ کو یہ ترجمہ کیسا لگا میں حیران تھا کیونکہ ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں میں نے کہا یہ تو جیسے لکھا میں نے کہا بڑا آنر ہے میرے لیے کہ آپ نے ترجمہ کی ہے بولے کہ میں نے کچھ نظمیں ٹرانسلیٹ کی ہیں مجھ لگتا ہے انگریزی میں اچھی لگیں گی اگر میں کر دوں میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ آپ ضرور سمکیں تو انہوں نے کی اور بعد میں مجھ سے اتنا کہا کہ اپنی چند کتابوں کے بعد کی بھی بھیجئے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک تو کہ کیا شاعری میں مختلف آہ کچھ آہ تبدیلی آئی دوسرے یہ کہ میں دیکھوں گا ٹرانسلیٹ ہو سا اس نے انہوں نے اتنی بد لحاظی سے یہ سلیکشن کی ہے کہ میں نے میں نے ان کو اپنی کچھ نظمیں جو میرے دل میں تھا یہ کر دیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کرتا میں نے یہ نہیں کرنی اور اس کی اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ انگریزی میں اچھی نہیں لگیں گی جیسے آپ نے فرمائے کہ ایک ٹریڈیشن ہے وہ لوز کر دیتا ہے نا خوبصورتی تو انہوں نے کہا یہ خوبصورتی ان طرح کی جو استعمال ہوئی ہیں یہاں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں انگریزی میں یہ کنوے نہیں ہوگی جب اس کو ہم توڑ دیں گے نا تو یہ اچھی لگتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ کام مجھے کرنے دیں میں خود سلیکشن اس کی تو یہ انہیں کی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں کیونکہ وہ انہوں نے ٹرانسلیٹر تو انہوں نے کہا کہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اسے کینیڈا میں چھپوا دیں تو بچ یہ انہوں نے جو ہے نا یہ اچھا میں ریکارڈ پر بھی لانا چاہ رہا تھا تو انہوں نے کہا بچ یہ وہاں چھپ جائے تو یہ ہو جائے تو یہ بھی میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا مجھے یہاں پتا نہیں تھا پابلیشنگ کیسی تو وہ کسی طرح سے کچھ کسی بات ہوئی تو ایک یہ مدد ہو گئی کہ چھپ گئی میں نے ان کو بھیج دی میں نے کہا جی یہ یہاں سے چھپ گئی چونکہ اب یہاں تو کتاب چھپوانے ایک علیہ در سے کوئی مسئلہ ہے جس میں جس میں آگاہ نہیں تھا تو اس طرح سے یہ توفتن مجھے ملی تو توفتن ان کو چھلی گئی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آنے کی وجہ سے میرے بچے بھی میرے کوئی شاعری جو ہے نا وہ بڑھ سکتے ہیں بلکہ بڑی اچھی آپ نے انہی کے نام میں نے کی اپنے بچوں اور پوتوں کے نام کی شاید وہ اسے اپیشیٹ کر سکے جس طرح بات کی ہیں جہزانی صاحب اور ایفان بھائی نے بنیادی آئیڈیا جو ہے وہ یہی کہ آہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ہمیں کچھ ایک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے پڑے گی اور کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تریشن چلی آ رہی ہے پرانی اس کے بارے میں بچے نہیں جانتے ہم لوگ جانتے ہیں تو شاید پہلا قضا ہمیں لینا پڑے گا اور اس کے بعد پھر ہمیں کوئش کرنی پڑے گی کہ بچے بھی اس طرف آئیں اور پھر ہم آگے کے لیے سے دیکھ سکے ہیں جی ساری گفتگو تو ہو گئی بس وہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک تو ہمیں تھوڑا سا اپنی ریزرویشنز کو چھوڑ کے کھل کے بات کرنی ہوگی اس میں غلط بھی ہوں گی کچھ باتیں تو میں نے جو کی ہے ان سے لوگ اختلاف بھی کریں گے مگر مقالمہ جاری رہنا چاہیے اور اس میں سے کوئی ٹھوس اقدامات ہم آئیڈنٹیفائی کریں اپورچونٹیز اور بے شک چھوٹے پیمانے پر شروع کرنے اس کو تاکہ وہ اس طرح چیزیں ڈیولپ ہوں تو وقت وہ ہے کہ جہاں پہ اپورچونٹیز بہت ہیں جیسا آپ نے کہا کہ ڈائیو اسپورا جو نورتھ امریکن ہے یہ بہت بڑا ہے ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے تو پوری دنیا کے اردو عدب پہ اثرات مرتب ہوں گے اس کے تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے بہت شکریہ ستار صاحب بہت شکریہ حامش ایدانی صاحب بہت شکریہ سلمان حیدر صاحب ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری بات ہی سنی اور اب ہم اپنے لٹریچر کے حوالے سے ساؤکویشن لٹریچر کے حوالے سے آہ ٹیگ ٹی وی پہ گفتگو کے سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے آج ہم نے اردو عدب کے حوالے سے خاص کو بات کی آنے والے دنوں میں ہم بنگالی عدب پنجابی عدب مراٹی عدب اور ہندی عدب ساؤت ایشین عدب کے جتنے فلیورز ہیں ان کے حوالے سے بھی باتچیت کو آہ لے کر آئیں گے اور باتچیت کا دائرہ وسیع کریں گے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جیسے آہ ساؤت ایشین نمبرز بڑھ رہے ہیں صرف ہم اگر گریٹر ٹرانٹو ایلیاز کی بات کریں تو اس بڑھوتی کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح اپنے لٹریچر کو فروغ دیں اور کس طرح اپنے لٹریچر کے معاملات کو کینیڈین سماج کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہم اہنگ بھی کریں آج کی گفتگو ہم ہم کس طرح ایشین نمبرز بڑھ رہے ہیں